جب ہاتھ کیوں وہ ہے انہوں نے یہ کہا ہے میرے لئے تھوڑا سائٹ سے پزلنگ کہ انہوں نے کہا یہ فوج اب اپنا نمیندہ مقرر کرے جیسے میں نے اپنا نمیندہ محمود اچرزائی کو مقرر کیا ہے تو آرمی جو ہے وہ بھی کسی کو نومینیٹ کرے مذاکرات کے لئے تو خان صاحب توقع رکھتے ہیں کوئی تھری سٹار جرنل کوئی کور کمانڈر کوئی ڈی جی آئی کوئی وہاں سے کوئی کوارٹر جرنل ماسٹر سے یا کسی کوئی کور کمانڈر کوئی منگلہ یا پنڈی کو ان میں سے کسی کو نومینیٹ کریں کہ فلان جو تھری سٹار جرنل جو ہیں وہ مذاکرات کریں گے عمران خان صاحب کے نومینیٹڈ نمیندے سے خان صاحب یہ توقع رکھتے ہیں سر مجھے یہ بیان سمجھ اس لئے نہیں آرہا کیونکہ اب توقع کیا ہے کون کرے مجھے تو لگتا ہے وہ نون فوجی ایلیمنٹ ہی ہوگا یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جن کا کہہ رہے ہیں کوئی کور کمانڈر کوئی اس طرح کا یہ تو نومیندہ اسی قسم کا ہوگا ہے جو عمران خان صاحب سے پوچھا گیا اگر موسیب تک بھی ہو کر اگر کہہ دے تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں اس نے ہمارے پر بڑا ظلم کیا یہ میں نہیں مانتا تو اس قسم کے نومیندے کی شاید وہ شیاسی نومیندے کی زیادہ خان صاحب سے بات کر رہے ہوں گے لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اصل مسئلہ یہ کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے تو کیوں سمجھ نہیں آرہا کہ آپ نومیندہ مقرر کر دیں ایسے کہہ رہے ہیں جسا کہ وہ کہیں گے اور کل نومیندہ مقرر ہو جائے گا پچھوں پاتشیت پھر ہو جائے گا لیکن اس سے بار بار ایک ہی پیغام آرہا ہے کہ باتشیت نہیں ہوں گے انلیس قان صاحب کو کچھ ایسا علم ہے جو ہمیں علم نہیں انلیس بیگراؤنڈ میں کچھ ایسا اور ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں مجھے میری سمجھ سے تھوڑا سا باہر ہے کہ یہ کیا یہ جو کہتے ہیں نا رہو صاحب انگریزی ہے کہ اس کا کوئی میتھڈ ہے کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ بغیر وجہ کے بغیر وجہ ہے کہ تو نہیں ہو سکتا غازہ بہت بے پوک تو ہے نہیں اگلے نے اپنی پارٹی کو ریکس ٹو ریچز ہالی بات کی ہے کہ جو پارٹی کو ادھر کھڑا کر دیا ہے ایک اور بھی ہو سکتا ہے آپ نے کہا سمائے نہیں آ رہی تو مجھے یاد ہے جوید حشمی صاحب نے کہا تھا یہ آسف علی زرداری صاحب کے سیاست کے بارے میں کہ ان کے سیاست کی سمجھ بھی کسی کو نہیں آ سکتی ان پر بھی پی ایچ ڈی بھی آپ کر لیں پھر بھی سمائے نہیں آ گی تو آپ اسی طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی سیاست بھی آپ جیسے اتنے مطلب بیس پچیس سال آپ کو بھی ہونے والے ہیں سیاست یہ سیاست کو فالو کرتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تمام لوگوں سے ملاقاتیں رہی ہیں آپ کی آپ نے بھی کور کی ہے ٹارلیمنٹ کی ہے فارن آفس کی ہے بہت ساری ملاقاتیں جیسے خان صاحب سے بھی کئی دفعہ آپ کی ملاقاتیں ہوتے ہیں ہماری بھی ہوتی تھیں تو آپ بھی نہیں سمجھ پا رہے خان صاحب کے اس مینڈ سیٹ کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں نہیں بھی میں بلکل واقعی میں میں آپ سے حونس یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس موف کو سپیشلی یہ جو پچھلے تین چار دنوں میں جو سوفٹنس آئی ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اور مجھے بار بار میرا یہ یہ خیال ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی قسم کی لیکین دیانی یا کسی قسم کی اس کے بغیر یہ ساری اچھے سے دیان آگئے ہوں کہ دیکھیں آپ نیٹرل ہو جائیں اور یہ تو ہمیں لنانا چاہتے ہیں اور یہ فوج کی اور سب سے پکبول خیاسی جماعت کی لنرائی کرانا چاہتی ہے یہ دیانات اب اس سے ہفتہ دانس انپادہ مجمتہ نہیں کرے گئے آپ دیکھیں تو سی کتنے سختی آنات آ رہے یہ ملک مجمویہ تو ہے نہیں یہ مارشل لاؤ ہے بلکہ آگئی نے ذکر کیا ملک مجمویہ غیر اعلانی ہے مارشل لاؤ لگا ہوا تو میں ان سے بات کروں گا جنہاں مارشل لاؤ لگایا یہ جنگل کا بات چھا ہے یہ تو مجھے اور میری بیوی کو یہ تزاہ دینا چاہتے ہیں اور اندر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ کافی ایک دپارکر ہے اس پوزیشن سے عمران خان جائب کا اور میں پھر یہ جیسے کہا رہا ہوں کچھ دیانات کچھ حالات کچھ واقعات دیکھ کر آپ دیکھنے ہیں اب جیسے آپ سے میری فون پر بات ہوگی اب میں آئی ٹیس کے اوپر مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کل یہ ایک چلی کوگرام میں ڈسکس کرتا ہے کہ آئی ٹیس کی شروع ہوگی ایک سوورن گیارنٹیز ہے یہ کیا کر رہے ہیں کیوں ایک دام گوھر جا اگر آپ سلنی دھرنے شروع ہوگئے ہیں آئی ٹیس کے ہوتا پہ کچھ چیزوں کی آپ لوجک دونتے ہیں کہ اس کی لوجک کی ہوگی اس کی لوجک آپ سمیلرلی آئیز جنرلیس آپ کو کسی چیز کی اگر انفرمیشن نہیں ہے تو آپ لوجک کے اوپر پر رکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتا ہے مجھے تو ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ آپ یہ بیان اچھے اچھے دیں تاکہ بات ہی تاکہ کاشرے کا اور وجہ بھی ہو سکتی ہے جسٹ بھی آپ اور میں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب ایک سال سے زیادہ ہو گیا ان کو جیل میں یہ سال ہونے والا ہے میرا خیال ہے اگلے پانچ اگست تک تو خان صاحب کو امید تھی کہ اتنی دیر تک مجھے جیل میں نہیں رکھ سکیں گے پھر الیکشن بھی جیتے پارٹی واپس بھی پاور بھی ہے ان کی حکومت کیپی میں بنی یہاں پہ بہت سارا ووڈ بھائیں گے تو خان صاحب وہ تنکی ہیں کہ میرا خیال ہے فواہ چویس صاحب نے بھی کہا تھا کسی انٹرویو میں ہم تو سوچ رہے تھے کل ہماری حکومت آرہی آٹھ کو آٹھ فرگوی کے بعد نو فرگوی کو ہم سارے لوگ بہر ہوں گے تو خان صاحب ایک فرسٹیشن کا اینگر کا اور سب سے بڑھ کر موڈ سوئنگز کا کوئی شکار ہو رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے کہا تین دن پہلے ان کے کچھ اور بیان آتے انہوں نے اور بشرا صاحب نے بڑی سخت باتیں کی آرمی چیف کے حوالے سے چوتھے دن وہ کہتے ہیں نای جنب کہ ہم تو ان سے بات چیت کرنا مجھے ابھی بھی خطرہ ہے کہ دو تین دن بعد کوئی ریسپانس نہ آیا تو خان صاحب پھر چڑھائی کریں گے اور پھر بڑے سخت قسم کے بیان آتے ہیں تو یہ تو موڈ سوئنگز کا مجھے کوئی لگتا ہے کوئی خان صاحب کا ایشو اگر آپ مجھے یہ کہے کہ خان صاحب تھگ گئے ہیں یا پہت میں پاک ہوت ہو گئی یا میں نے باہر جانا ہے دیکھیں ان بیانات سے خان صاحب کوئی پتا کہ جتنی کمزوری دکھائیں گے اتنا ان کا باہر نکلنے کا وہ راستے مشکل ہوتے جائیں گے کیونکہ یہاں پر مریم نماز نے ٹھیک کہا تھا کب تک سسٹین ہو سکتا ہے جو موجودہ حالات ہیں جو درنے چل رہے ہیں بجلی کے پیل آ رہے ہیں ایسے وقت میں ان کو سپیس دینا یا ان کو رسپائٹ دینا اس سیاست کی مجھے میں جب ہوتا ہی سمجھ نہیں آ رہی ایک تو ہوتا نا کہ آپ کے حالات آپ کے خلاف جا رہے ہیں حالات بھی آپ کے ساتھ ہی جا رہے ہیں حکومت کچھ منیج کرنے میں ناکام تقریباً کرنا کام ہی ہو رہی ہے تقریباً جو پیسے نہیں آ رہے کچھ نہیں ہو رہا اس موقع میں بجلی کے بلوں سے لوگ تانگ آئے ہوئے ہیں یا پر رولا پڑا ہوا پاکستان میں بلوں کا یا مہنگائی کا ایسے میں خان شاہب اپنی کمزوری دکھائیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کو بھی اتنی اسیسمنٹ کو اتنا خیال تو ہوگا ٹائمنگ کے بارے میں کہ یہ وقت نہیں یہ کام کرنے that's why میں کچھ زیادہ کنفیوز ایک اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کا دباؤ رہتا تھا پارٹی کی طرف سے کہ خان صاحب تھوڑا سی فلیکسگیلٹی دکھائیں تھوڑا سا آپ ذرا سلو ہو جائیں تھوڑا سا آج کا انیلسیز آپ نے سنا جیسا کہ بڑی زبردست گفتگو کی گئی کاشر باباسی صاحب کی جانب سے امران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی ہے اور بڑا ہی ان کا ایک گفتگو کا انداز ہے خوبصورت انداز ہے اپنے سنیارٹی کی بیس پر اپنے تجربے کی بیس پر بہت ہی آثینٹک انیلسیز وہ اپنے پیش کرتے ہیں تو بڑا ناظرین ڈیسنٹی بڑا زبردست کی فیصلہ آیا سپریم کورٹ کی جانب سے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جیسٹس تھے سپریم کورٹ کے ہی اجازو لیسن صاحب ان کی سبراہی میں جو پانچ رکنی بینچ تھا اس کا فیصلہ آیا تھا اس وقت تو انہوں نے نیب ترامیم جو کی گئی تھی حکومت کی جانب سے اس کو کل ادم قرار دیا گیا اضافر جیبراہ خان صاحب کی پیٹیشن ہے لیکن اس کے بعد پھر اس کے اوپر ریویو پیٹیشن دائر کی گئی اور اس میں نظر ثانی کی پیٹیشن حکومت کی جانب سے دائر کی گئی اس کے اوپر فیصلہ کافی لمبی سماعت چلی ہیں اس کے اوپر اور برحل اس کا فیصلہ آ چکا ہے اور آپ کو شاید معلوم ہو اگر معلوم نہیں ہے تو اس میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس سے سپریم کورٹ نے نائب ترامیم جو ہے وہ بہال کر دی ہیں کل ادم جو گئی گئی تھی اس کو اب موطل کر دیا گیا ہے اب نائب ترامیم جو بھی حکومت نے کی تھی وہ بہال چکی ہیں اس کے نتیجے میں جو جو بڑے بڑے کیسز تھے زرداری صاحب کے اوپر تھا شواشو صاحب کے اوپر تھا نواشو صاحب کے اوپر تھا اور اب دیکھا جائے تو امران خان صاحب کے اوپر بھی کچھ کیسز ہیں جو نائب کی طرف سے دائے کی گئے ہیں تو اس میں ان کو بھی کافی رلیف ملنے کا امکانات ہے